سب سے پہلا فارمولا ایمان اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہے جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کشتی ہے جو جس کے اندر اینکر ہوتا ہے کشتی کو جب ڈاک پر لگاتے ہیں تو اینکر ڈال کے لگاتے ہیں تاکہ وہ جا کے ٹکرا ہے نہیں اس کی تو کشتی ایسی آزاد ٹکرا رہی ہے کہیں پہ بھی پٹکی جا رہی ہے یہ زندگی ہے یہ زندگی اور مرنے کے بعد اس سے بڑا پرابلم ہے دنیا کی زندگی بھی ایسی اور مرنے کے بعد تو اس سے بڑا پرابلم ہے سامنے میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سٹرانگ طاقت آ جاتی ہے پرابلمز کو فیس کرنے کی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صاحب نے ہمیں بتایا صحیح الجامعے میں حدیث ہے جو شخص جسے کوئی فکر ہو جائے یا کوئی گم ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا شدہ کوئی بھی پریشانی ہو وہ کہے اس حال میں کہے اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی دور ہو جائے گی میرے بھائیوں ایک انسان کے اندر کیسے وہ سٹرنٹ آتی ہے کہ اسے احساس ہو کہ میرا رب کون ہے میرا رب اللہ ہے آسمان و زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے اللہ وہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو وہ فتاح ہے الفتاح راستہ کھولنے والا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا اَحْتَصِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا اَحْتَصِبُ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو ہماری عقل کے سامنے دکھ رہا ہے کوئی راستہ ہی نہیں اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا اللہ راستہ نکالے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا اَحْتَصِبُ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہو رسک جو ہے نا اس کی کئی شکلیں ہوتی ہے رسک کی کئی شکلیں ہوتی ہے رسک ہمیشہ صرف پیسے پیسے میں نہیں ہوتا ہے رسک الگ الگ طرح سے منتا ہے پریشان ہو تو اس کے اندر آپ کو رسک چاہیے وہ رسک جس سے کے راستہ نکل آئے جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے اللہ تعالی رسک دینے پر قادر ہے میبھائیوں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں دیکھا آتا ہے کہ پرابلمز میں ایسے لوگ سب سے پہلے توٹتے ہیں who don't believe in god جو بلتے ہیں i don't believe in god نہیں believe کرتے تو کس میں believe کرتے ہو تو ان کو یہ چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ بنانے والا ہے یہ آسمان اور زمین خود سے تھوڑی بن گئی اس کا کوئی بنانے والا ہے تو یہ بنا اگر کوئی کہے کہ خود سے یہ table یہاں آ گیا تو آپ ماننے والے ہو اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہاں پہ خود سے آ گیا ہے یہ carpet بھی خود سے بچ گیا تو کوئی ماننے والا ہے یہ kurسی یہاں خود سے آ گئی کوئی ماننے والا ہے آپ کہیں کہ کوئی رکھا تو ہی آیا حالانکہ آپ نے کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا اگر نہیں بھی رکھتے ہوئے دیکھا آپ مانتے کیا ہو کسی نے رکھا تو یہاں پہ آئی خود سے تھوڑی آئے گی تو یہ پڑی دنیا خود سے بن گئی تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں یاد دکھو یہ دنیا جو بننا ہے نا ایک موجزہ ہے دنیا بنی کیسے یہ خود ایک موجزہ ہے اس کے تعلق سے ٹاپک الگ سے ہو سکتا ہے کبھی ہم جو زندہ ہیں ابھی یہ بھی ایک موجزہ ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جو ایک بھی چیز اپسٹ ہو جائے تو ہم لوگ مرے آئیں گے اور ایک وقت آئے گا جب وہ ساری چیزیں جو لاکھوں چیزیں گلت ہو سکتی اس لمحہ ہو سکتی ہے لاکھوں چیزیں ہمارے جسم میں گلت ہو سکتی وہ ایک بھی چیز گلت ہوگی تو مرے جائیں گے لیکن کوئی ہے جو روکا ہوا ہے وہ لاکھوں چیزوں سے ہونے کو ہونے سے روک کے رکھا ہے نہیں ہونے دے رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب ان میں سے کوئی چیز ہو جائے گی اور ہم دنیا سے چل بسیں گے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی کنٹرولر ہے اللہ ہی بنانے والا ہے اللہ ہی چلانے والا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کا کمپٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ وہ ٹوٹل کنٹرولر ہے کیا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں جب پریشانی آتی ہے نا بہت سے لوگ بول پڑتے ہیں بولتے ہیں اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے اعوذ باللہ تو یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہے مانتے ہیں لیکن صحیح نہیں مان رہے ہیں اللہ کے بارے میں صحیح چیز نہیں مان رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اچھا نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ یا پتا نہیں کس کس کے ساتھ تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ اچھا کیا ہے تمہیں زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے کیا تم اللہ کو بتاؤں گے کہ اچھا کیا ہے اللہ کے ایڈوائزر بننا ہے کہ اللہ تعالی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اچھا ہے اللہ تعالی کو تو صحیح بات کیا ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر البر کا مطلب صرف اچھائی کرتا ہے دیکھیں اللہ تعالی کے کئی ناموں میں جواب ہیں ہمارے سوالوں کے اللہ صرف اچھا کرتا ہے کوئی بولے میرا ہاتھ توڑ گیا اچھا ہے ہاں اچھا ہے یہ اچھا ہوا کیسے ہوا اس کی حدیث آ رہی ہے اس کی حدیث آ رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں صحیح بات تو کیا ہے ایک مومن کا معاملہ بہت سٹرینج ہو جاتا ہے جب کوئی شخص پورا ایمان رکھتا ہے اللہ پر صحیح ایمان تو اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے اور حدیث کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجب لی امر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کتنا سٹرینج معاملہ ہے مومن کا ان امرہو کلہو خیر ہر حال میں اس کے لئے خیر ہے مومن ایمان والا جو اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے وَلَيْسَ دَاقَ لِيَ أَحَدٍ إِلَّا لِلْمُومِن یہ صرف کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف مومن کے ساتھ ہے ایسا صرف مومن کے ساتھ ہے اِنَا صَابَتُ حُسَرَّا اگر خوشی آتی ہے شَكْرَ فَقَانَا خَيْرَ اللَّهُ شُکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے خوشی آتی ہے عام لوگوں پر تو گرور و غمن میں پہنچتے ہیں مومن پر جو خوشی آتی ہے تو شَكْرَ فَقَانَا خَيْرَ اللَّهُ شُکر کرتا ہے اس کے لئے خوشی بھی بری نہیں ہوتی کتنے لوگوں کے لئے خوشی بری ہو جاتی معلوم ہے آپ کو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو گرور و غمند و تقبر میں پڑے آتے ہیں کیوں پیسہ ہے اس لئے کیوں دنیا میں عزت طاقت وغیرہ چیزیں ہیں اس لئے وہی آدمی اگر گریب ہوتا نا تو شاید ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ پیسہ ہے اس کے لئے خیر اللہو نہیں ہوا اس کے لئے شرر اللہو ہو گیا اس کے لئے وہ پیسہ برا ہو گیا لیکن مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے اگر اس پر خوشی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شَكْرَ فَقَانَا خَيْرَ اللَّهُ شُکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے اگر پریشانی آتی ہے صَبَرَ فَقَانَا خَيْرَ اللَّهُ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے دیکھیں میرے بھائیوں تھیوری نہیں پریکٹیکل پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ ہم نے ایمان لائے ہر حال ہر لمحہ یا تو شکر کا لمحہ ہے یا تو صبر کا لمحہ ہے نعمت ہے تو شکر 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 چل رہی ہے پریشانی ہے تو صبر 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 اور ہر حال میں کیا ہے وہ اچھا ہی ہے تو میرے بھائیوں یہ یاد دکھیں گے کہ ہم جب ایمان والے ہیں تو ہمارے معاملہ بالکل عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے یہ ہمارا میرے بھائیوں یہاں صحیح بات کیا ہے فرس پوائنٹ اللہ پر ایمان صحیح ایمان اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا ہے سورہ توبہ کی آیت ہے سورہ نائن آیت نمبر ففٹی ون وہ کہتے ہیں نیک بندے انلا کے لَن يُسِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہوا مولانا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا وہی ہمارا مولا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے مقرر کیا وہی مولا ہے ہمارا اس کو پتا ہے کیا اچھا ہے دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے نا ہمیں کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو معلوم پڑتا ہے خبر آتی ہے نا یہ ہو گیا ایک جوب چلا گیا بہت برا ہو گیا میرے ساتھ جوب چھوٹ گیا تھوڑے دنوں بعد اس سے اچھا جوب مل گیا بولے اچھا ہوا وہ جوب گیا ہاں اس سے نہیں تو وہ جوب جاتا نہیں تو یہ جوب ملتا نہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہے ہمیں انفرمیشن ملتی خبر ملتی ہے اور خبر ملنے کے بعد ہمارا ویو نظریہ بدلتا رہتا ہے ہماری بہت شورٹ سائٹڈ معاملہ ہے ہم تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اس کے بیسس پر ہم لوگ ججمن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے الخبیر ہے اس کے پاس ہر چیز کی پہلے سے انفرمیشن ہے ہر چیز کی خبر پہلے سے ہے سب کچھ جانتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تم جو ہے تمہیں ساتھ یہ ہو جو بھی ہوا جو بھی ہوا اللہ کا فیصلہ ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے اس کا فیصلہ ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہر حال میں صرف اچھا سوچنا میرے بھائیو چلو چلو اپنے آپ کو ٹیوننگ کر لو سیٹ کر لو کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بارے میں ہے ہم صرف اچھا سوچیں گے انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اللہ کے بارے میں غلط سوچیں گے ہی نہیں اپنے دماغ میں وہ بات کو سیکھ کر لیں ہر حال میں صرف اچھا سوچیں گے کیونکہ پرابلم کیا ہے جو پریشانی آئے اس سے بڑے پریشانی کیا ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں اللہ پر ایمان چھوڑ دیتے ہیں یہ جو پرابلم آیا اس سے بڑا پرابلم یہ پرابلم ہے کیونکہ یہ ہمیشہ کی بربادی ہے قرآن کے آیت ہے سورہ حج میں سورہ بائیس آیت نمبر گیارہ اور یہ آیت پڑھ کے ہم انگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالی نے بتایا انسانوں میں میں یابداللہ علا حرف کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی عبادت اس شرط پہ کرتے ہیں علا حرف علا حرف ہی معنی علا شرط وہ اس شرط پہ عبادت کرتے ہیں کیا شرط پہ سنیے چیک کرو کہیں ہم میں سے کوئی تو اس کا نہیں ہے اس بھی اس کا نہیں ہے انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس شرط پہ کرتے ہیں اِن اصابت ہو خیرن اطمان نبی اچھا ملتا ہے تو خوش رہتے ہیں چھا ملتا ہے حمداللہ وَإِن اصابت ہو فتنہ لیکن اگر فتنہ آ گیا پریشانی آ گئی چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں خصیرت دنیا دنیا بھی گئی وَلَا آخرہ آخرہ بھی گئی دنیا بھی گئی وہ تو دکھ رہا ہے نقصان میں ہے آخرہ بھی گئی کیوں کیونکہ پریشانی آنے پر چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں تو میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے نا باپ دادا کے زمانے میں جو ہم لوگ سنتے تھے نا بڑا زمانہ گزر جاتا تھا کچھ بھی ہوتا نہیں تھا زندگی چلتی تھی ہم ایسے زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں ہر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک شوق آتا ہے جھٹکا آتا ہے پوری پوری زندگیاں اتھل پتھل جاتی ہے اب اس کے اندر ایمان کو مچا کے رکھو ایمان کی حفاظت کرو اللہ پر ایمان رکھو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ رکھو یہ بہت قیمتی چیز ہے اپنے لئے ہمارے لئے اپنے بچوں کی ٹریننگ کر کے ہر حال میں الحمدللہ ہر حال میں اللہ کی تعریف ایک حدیث بتا کے آگے بڑھتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ انزننا بھی شرعن فلہ اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں تو کوئی ہے بلتا اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نہیں کیا نا اللہ ویسا ہی کرے گا تم اسی لائق ہو اسی لیے اللہ اکبر میں بھائیوں تو اپنے لئے پروبلم کو ہم بڑھا رہے ہیں کم کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں گلت بات سوچیں گے کیونکہ اللہ پھر بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیال رکھے کہاں بچ کے جاؤں گے کوئی اور جگہ ہے کوئی اور رب ہے کوئی اور رب ہے ہی نہیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے اللہ پر ایمان اور پختہ ایمان مضبوط ایمان اچھے گمان کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ ہر حال میں صرف نعمتیں ملے گی تب تک نہیں ہر حال میں صبر شکر فارمیلا صبر شکر یہی دو چلتا رہے گا جب تک زندہ ہے تب تک پھر مر جائیں گے ختم ریزلٹ آ جائے گا ہاں اتنا ہی جینا ہے بس ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں سال تک نہیں جینا ہے اتنا جی کے نکل جانا ہے فرس پوائنٹ کیا ہے اللہ پر ایمان یہ کیا ہے کشتی تھم جائے گی طوفان آئیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں ہوگی آپ کے اس کی مدد کے بغیر فیل ہو جاؤں گے توڑ جاؤں گے کچھ فائدہ نہیں یہ پوائنٹ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب سے اصل چیز ہے سب سے بنیادی چیز ہے اللہ سے تعلق ہے یا نہیں